کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا گیم کھیلا ہے جس کا اینڈ کر پانا بلکل ناممکن ہو آپ بس بار بار کوشش کرتے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی گیم ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا ہو ویسے آج کے سمیے میں شاید ہی کوئی کسی گیم میں اٹک پاتا ہو کیونکہ اب لوگ انٹرنیٹ کی مدد سے کچھ منٹوں میں ہی کسی بھی گیم کی مشکل سے مشکل لیول کو بھی پار کرنے کا طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن پہلے کسی بھی گیم کی اینڈنگ دیکھنے کے لیے لوگ کو خود اسے ختم کرنا پڑتا تھا اور یہ طریقہ ہر بار کام بھی نہیں کرتا تھا اور اسی لیے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آج بھی کئی گیمز کے اینڈنگ ایک رہیس سے بنی ہوئی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے گیمز کے اینڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید ہی کسی کو پتا ہوگا نمبر ایک فلاپی برڈ فلاپی برڈ کو ایک ویتنامی گیم ڈیزائنر اور ڈیولوپر ڈانگ یوین نے بنایا تھا ڈانگ کے اس سادھانے سے گیم نے پوری دنیا کا کچھ ہفتوں میں ہی اپنا دیوانہ بنا لیا تھا ڈانگ کا کہنا ہے کہ وہ شروع میں اپنے گیم کا نام فلاپ فلاپ رکھنا چاہتے تھے لیکن اس نام سے پہلے ہی ایک گیم بنا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے گیم کا نام فلاپی برڈ رکھ دیا تھا ڈانگ کو اس گیم کو بنانے میں صرف کچھ دن کا ہی سمیں لگا تھا اور اسی لئے انہیں بلکل بھی امید نہیں تھی کہ ان کا یہ سمپل سا گیم لوگ کو اتنا زیادہ پسند آئے گا آج کے سمیں میں فلاپی برڈ کے اپ سٹور اور گوگل پلے سٹور پر ملا کر پچاس ملین سے بھی زیادہ ڈانگلوڈز ہو چکے ہیں جب فلاپی برڈ گیم وائرل ہوا تھا تو ایسا کوئی سوشل میڈیا نہیں بچاتا جہاں پر لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے کئی لوگ کا ماننا تھا کہ اس گیم کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے اور اسے بس لوگ کے پیشنس لیول کو چیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے لوگ اس گیم سے بہت جلد ہی چڑتو جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ اسے کھیلنا بند نہیں کر پاتے تھے کئی یوزرز نے اس گیم کو ختم کرنے کی بہت کوشش کری تھی اور ان میں سے ہی کچھ لوگ اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تھے لیکن اس گیم کے اینڈنگ لوگ کو کچھ خاص نہیں لگتی ہے جب گیم میں 99.99 پورے ہو جاتے ہیں تو فلاپی برڈ کے سامنے ماریو آتا ہے اور گیم وہی پر اینڈ ہو جاتا ہے اب ذرا سوچئے کہ وہ انسان کتنا ڈسپوائنٹ ہوا ہوا جس نے اس گیم کو اینڈ کرنے میں اتنی محنت کری ہوگی اگر بات کر ایک کلاسک ایرکیٹ گیم کی تو ان میں سب سے زیادہ مشہور گیم ہے پیک مین پیک مین کو جیپنیز گیم کمپنی نیمکو نے سال 1980 میں لانچ کیا تھا یہ ایک سمپل سا گیم ہے جس میں ایک لیئر کو ایک کنٹرولر کی مدد سے لیول میں دکھ رہے سارے ڈوٹس کھانے ہوتے ہیں اور ان ڈوٹس کو کھاتے ہوئے ہی پیک مین کو اپنے اینیمیز جنہیں گھوست کہا جاتا ہے سے بھی بچنا ہوتا ہے ہر گھوست کے موف کرنے کے پیٹرن الگ الگ ہوتے ہیں کوئی بہت تیز چلتا ہے تو کوئی تھوڑا ہلکے گیم کی ہر لیول کلیر کرنے کے بعد گیم اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جاتا ہے جو لوگ بھی پیک مین کھیلتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک کیسوی لیول تک بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد سبھی گھوست بہت تیزی سے موف کرنے لگتے ہیں اور گیم بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے زیادہ تر سبھی لوگوں کا ماننا ہے کہ پیک مین میں صرف دو سو پچپن لیولز ہیں اور دو سو پچپن بھی لیول کو پار کر پانا ناممکن ہے لیکن اس گیم کے ایکسپرٹ پلیئر بیلی مچل نے ایک بار کچھ گھنٹوں تک لگتار گیم کھیلنے کے بعد لیول ٹو ففٹی فائف کو بھی پار کر لیا تھا اور وہ لیول ٹو ففٹی سکس پر پہنچ گئے تھے لیکن جب وہ لیول ٹو ففٹی سکس پر پہنچے تب انہیں پتا چلا کہ اس لیول پر کوئی پروگرامنگ مستیک تھی جس کے بارے میں پیک مین کے ڈیولوپرز کو بھی نہیں پتا تھا اس لیول پر گیم کی آدھی سکرین پر نارمل گیم ہی چلتا ہوتا ہے اور آدھی سکرین پر کوش رینڈم نمبرز اور لیٹرز شو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بلی نے اس ایرر والی لیول کو بھی پار کرنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا اور جب انہوں نے لیول ٹو ففٹی سکس کو پار کیا تو وہ دوبارہ لیول ون پر آ گئے لیکن اس بار اس میں گھوش بہت تیزی سے موو کر رہے تھے اور پھر جب بلی نے اس لیول کو بھی پار کر لیا تو گیم کی سکرین پوری تھرہ بلیک ہو گئی اور پھر دوبارہ سے گیم سٹارٹ کرنے کا آپشن آ گیا نمبر تین سبوے سرفر سبوے سرفر کو سال دوہزار بارہ میں سائیبو اور کیلو کمپنی نے مل کر لانچ کیا تھا اور یہ گیم آنے کے کچھ سمیں بعد ہی ہٹ ثابت ہوا تھا اس گیم کو کھیلنے کے رولز بہت سمپل ہیں تو اس لیے ہر کوئی سبوے سرفر کو کھیلتا ہوئے گھنٹو بتا دیتا تھا گیم میں ایک پلیئر ہوتا ہے جو ایک پولیس والے سے بچ کر بھاگ رہا ہوتا ہے اور بھاگتے ہوئے ہی اسے کوئنس کلیک کرنا ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے راستے میں آنے والے آپسٹیکل سے بھی بچنا ہوتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو سبوے سرفر سے بھی ایک سال پہلے ٹیمپل رن گیم لانچ ہو چکا تھا لیکن لوگوں نے تب اس گیم پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا تھا پر جب سبوے سرفر بہت زیادہ پاپولر ہو گیا تو لوگوں نے ٹیمپل رن کو بھی کھیلنا شروع کر دیا تھا دوسری گیمیں کمپنیوں نے بھی اپنے اس طرح کے کئی گیمز لانچ کیے تھے لیکن کوئی بھی گیم سبوے سرفر اور ٹیمپل رن جتنا پاپولر نہیں ثابت ہو پایا اب ویسے تو سبی کا یہ ماننا ہے کہ سبوے سرفر ایک انڈلیس گیم ہے جس کو چاہے جتنا بھی کھیلنے پر اس کا کبھی انڈ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ٹیکنکلی دیکھیں تو یہ گیم بھی انڈلیس نہیں ہے کیونکہ کسی بھی ڈیوائس میں ایک لیمیٹیڈ میموری ہوتی ہے جس میں ایک حد تک ہی ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے اور اب بھلے ہی گیم کے ڈیولپرز کے کہنا صحیح ہے کہ ان کا گیم انڈلیس ہے لیکن ایک ڈیوائس کی لیمیٹیڈ میموری کے قارن سبوے سرفر ہمیشہ نہیں چل سکتا اس لیے اگر کوئی اس گیم کو بینہ آؤٹ ہوئے لگتار بھی کھیلے تب بھی وہ اسے ہمیشہ نہیں کھیل سکتا کیونکہ ان کا ڈیوائس انلیمیٹیڈ میموری ہولڈ نہیں کر پائے گا اور گیم کبھی نہ کبھی ضرور کریش ہو جائے گا جس سے سبوے سرفر کا بھی اینڈ ہو جائے گا اب آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے برابر میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے ڈیلی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکتے نمبر چار ڈکھنٹ ڈکھنٹ ایک ایسا گیم ہے جسے ہر کسی نے ایک نہ ایک بار تو اپنی زندگی میں ضرور کھیلا ہوگا یہ گیم کتنا زیادہ پاپولر ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس گیم کی لگ بگ 28 ملین کاپیز بک چکی ہیں ڈکھنٹ گیم میں پلیئر کے پاس ایک گن ہوتی ہے جس سے وہ سکرین پر اڑ رہی بتکوں کا نشانے لگاتا ہے انڈکس کو ایک شکاری کتا گھاسوں میں سے اڑا رہا ہوتا ہے اور جب بھی پلیئر کا نشانہ ٹھیک لگ جاتا ہے تب وہ کتا مری ہوئی ڈک کو گھاسوں میں سے اٹھا کر دکھاتا ہے اور جب نشانہ مس ہو جاتا ہے تب وہ شکاری کتا پلیئر بر ہستا ہے اس گیم کی ڈیولوپر کمپنی نینٹینڈو کا کہنا ہے کہ ڈکھنٹ ان کے بیس سیلنگ گیمز میں سے ایک ہے پر اتنا پاپولر گیم ہونے کے بعد بھی زیادہ تر لوگ اس گیم کی اینڈنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اب جیسے ہم نے اپنی لسٹ کے باقی گیمز کی اینڈنگ بتائی جو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کرنے والی تھی ویسے ہی ڈکھنٹ کی اینڈنگ بھی ڈسپوائنٹمنٹ سے بھری ہوئی ہے تو جب پلیئر اس گیم کی 99 بھی لیول کو پار کرتا ہے تو وہ لیول 0 پر پہنچ جاتا ہے اور اس لیول پر بہت ساری ڈکس آسمان سے نیچے گرتی ہوئی دکھتی ہے جن پر نشانہ لگا پانا ناممکن ہوتا ہے اور جب سبی ڈکس نیچے گر جاتی ہیں تب وہ بس شکاری ڈوگ ہستا ہوا اوپر آتا ہے اور گیم وہی پر ختم ہو جاتا ہے نمبر پانچ ٹی ریکس گیم ٹی ریکس گیم ہماری ویڈیو میں منشن کیے گئے سبی گیمز سے بہت الگ ہے اور اس گیم کو بس وہی لوگ جانتے ہوں گے جو اپنے موبائل یا پیسے میں کروم براؤزر کا استعمال کرتے ہیں مان لیجے آپ کبھی کروم براؤزر پر کسی ویب سائٹ پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تب ہی اچانک سے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن بند ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے سکرین پر ایک ڈائنسور بنا ہوا آتا ہے جس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اب بس یہی سے ٹی ریکس گیم کی شروعات ہوتی ہے موبائل اور ڈیسک ٹوپ پر اس گیم کو کھیلنے کے طریقے الگ الگ ہیں موبائل پر یوزر کو اس ٹی ریکس پر ٹیپ کرنا ہوتا ہے جس سے گیم شروع ہو جاتا ہے اور وہیں پی سی پر گیم شروع کرنے کے لیے سپیس بٹن کو دبانا پڑتا ہے اس گیم کو کھیلنا بہت آسان ہے جیسے فلاپی برڈ میں برڈ خود آگے بڑھتی ہے اسی طرح سے ٹی ریکس گیم میں ٹی ریکس خود آگے کی اور بڑھتا ہے اور بس یوزر کو ٹیپ کر کے یا سپیس بٹن کو دبا کر ڈائنسور کے راستے میں آنے والے اوبسٹیکلز کے اوپر سے کودنا ہوتا ہے کروم کے ڈیولوپرز کا کہنا ہے کہ اس گیم کو انہوں نے اس لیے بنایا ہے کہ ان کے یوزرز کا بینہ انٹرنیٹ کنیکشن کے بھی ٹائم کٹ سکے یہ گیم سال 2018 میں 270 ملین بار کھیلا گیا تھا اور اسی وجہ سے کروم کے ڈیولوپرز کو اس گیم کو منیج کرنے کے لیے پوری ٹیم بھی بنانی پڑی تھی لیکن جیسے ہماری لسٹ کے سبی گیمز کی کوئی نہ کوئی اینڈنگ ضرور ہے ویسے ہی اس ٹی ریکس گیم کی بھی ایک اینڈنگ ہے لیکن اس اینڈنگ کو دیکھنے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ پائے گا دراصل ٹی ریکس گیم کے ڈیولوپرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس گیم کے کوٹس کو بہت کرٹیکل طریقے سے لکھا ہے اور اسی وجہ سے اس گیم کو اینڈ کرنے میں لگ بگ 1 کروڑ 70 لاکھ سال لگیں گے اب اتنے سمیے تک تو شاید ہی کسی موبائل کی سکرین یا کی بورڈ کا سپیس بیٹن کام کر پائے تو دوستو یہ تھے کچھ ایسے گیم جن کی اینڈنگ کے بارے میں بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہے اب اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ نیکس ویڈیو آپ لوگوں کو اس ٹاپک پر دیکھنی ہے